سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel ملک میں موجود شریف خاندان کے واحد فرد مریم نواز کے خلاف جالی دستاویزات جمع کرانے اور تحقیقات کو نقصان پہنچانے کا کیز بھی دائر جو امثابت ہونے پر تین سال تک قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تخت لاہور کو فتح کرنے کی کوششیں پی ٹی آئی آج کرتبہ چوک پر جلسہ کرے گی چیرمن تحریک انصاف امران خان خطاب کریں گے الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھی حتمی مراحل میں داخل بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع تصیل بھی پاک فوج کی نگرانی میں ہی ہوگی افغان مسئلے کا فوجی نہیں صرف سیافی حل نکالا جا سکتا ہے چین اور پاکستان یقین رکھتے ہیں کہ افغانستان میں ام سے ہی خطے میں ام لائے جا سکتا ہے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا پاکستان ون چائنہ پالیسی کی مکمل حمایت کرتا ہے سی پیک کے لیے جو بھی خطرہ ہوگا اس کا بھرپور صدباب کیا جائے گا چین کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے امریکہ نئی پالیسی میں افغانستان سمیت خطے میں دیر پا امن کے لیے کام کرے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو قربانیاں دیں عالمی برادری اس کا اعتراف کرے وزیر اعظم نے میاں والی میں چشما سی فور منصوبے کا افتتاح کر دیا منصوبہ دو ہزار بیس کے جوہری بزلی پیداوار کے حدف میں اہم قدم ہے وزیر اعظم نے چینی زبان میں چینی نمائندوں کا شکریہ ہی عدد کیا بدقسمتی سے سندھ کا ہر معاملہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے مسئلہ آئی جی کا نہیں گاورننس کا ہے اپوزیشن لیڈر خوشید شاکی سکھر میں میڈیا سے گفتگو اداروں کو حد میں رہ کر کام کرنے کا مشورہ کوئٹا سے مذہبی رہنما ابو تراب بیٹے اور محافظ کے ہمرا اقوا تینوں افراد کے تھانہ ائرپورٹ کی حدود سے اقوا کیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا کوئٹا کے رئیسانی روڈ پر سی ٹی ڈی کی کاروائی سانے ہیں سیول اسپتال میں ملوث ایک اور سہولتکار گرفتا کوئٹا کے نواہی علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں گیس بھڑنے سے چار کان کنچا بھاگ دو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل روہنگیہ مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے بھلک بھر میں احتجاج مختلف شہروں میں ریلیاں وزیر داخلہ کی ریلیاں پرام رکھنے کی اپیل اسلام آباد کی ریڈ زون میں سیکیورٹیز تھا سمندری توفان ارمہ نے کریبین جزائر میں تباہی مچا دی بڑی تعداد میں مکانات تباہ حلاق افراد کی تعداد چودہ ہو گئی سمندری توفان کل امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرائے گا میکسکو میں شدید زلزلے کے جھٹکے کئی امارتیں منحدن ملویت علی دبکر پانچ افراد حلاق ریکٹر سکیل پر شدت آٹ ریکارڈ سونامی وارننگ بھی جاری سیٹی بجے کی سٹیج سجے گا اور کالی بجے کی اکھے لے جمیں گا پھر سیٹی بجے کی ملک میں انسیدنیشنل کرکٹ کا میلا سچنے میں چار روز باقی شائکین ورلڈ یلیون اور قومی کھلاڑیوں کا ایکشن دیکھنے کے منتظر بینک سے پانچ سو والے ٹکٹس ختم کرکٹ لورز کا ٹی وی پر میگا ایکشن دیکھنے کا پیسلا